نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا میرے ساتھ میرا نام ہے روی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسے سی ایم ٹی ایس دو جار بائیس کے بارے میں اس کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے اور بچے روج اس انتجار میں ہے کہ کس پل اسے سی ایم ٹی ایس دو جار بائیس کا ریزلٹ دے اور ان کے ہاتھ میں ایک سرکالی نوکری آجائے مائی میں اس کے اگزام سٹارٹ ہوئے تھے ایک مائی کو اور ابھی تک اس کے ریزلٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے روج اس کی ویکنسیز کو اوہ جیادہ ڈکریز کرتے جا رہے ہیں بچوں کو اوہ جیادہ دکھ دیتے جا رہے ہیں اگر میں اس کی ویکنسیز کی بات کروں تو سٹارٹنگ میں اس کی ویکنسیز آئی تھی لگ بگ بارہ ہجار پانسو تیس کی آس پاس اور پہلے اس کی ابھی گیارہ تارک کو نوٹیفکیشن آیا ویکنسیز کو ریڈیوز کر کے کتنا بنا دیا گیا گیارہ ہجار سات سو اٹھاسی گیارہ ہجار سات سو اٹھاسی تو لگ بگ لگ بگ سات سو ویکنسیز کو یہاں پہ ریڈیوز کر دیا گیا اب کل ایک نوٹیفکیشن دوبارہ آیا ویکنسیز کو چار اور گھٹا کر کے گیارہ ہجار سات سو چوراسی کر دیا گیا مطلب ویکنسیز کو گھٹایا جا رہے ہیں پہلے ہوتا تھا ویکنسی ایک بار جتنی آتی تھی لگ بھگ لاس تک وہی رہتی تھی اب ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کب ان کی کتنی ویکنسی ہو جائے فائنل ریزلٹ سے دو دن پہلے ہی اپنی ویکنسیز کو ریڈیوز کر دیتے ہیں اگر میں بات کروں CHSL 2022 کی اگر آپ کو یاد ہوگا CHSL 2022 کے اندر اس کا فائنل ریزلٹ آنے والا تھا سات اگست کو آیا تھا اس کا فائنل ریزلٹ اور اس سے پہلے اس کی ویکنسیز ریڈیوز کر دی گئی تھی مطلب ٹیر ٹو مینس کا اگزام کرانے کے بعد اور اس کی ویکنسیز کو اتنا زیادہ کم کیا گیا تھا پینٹالیس سو ویکنسیز تھی پینٹالیس سو ویکنسیز ان کو گھٹا کر کے شریف بتیس سو ویکنسیز کر دی گئی تھی لگ بگ تیرہ سو ویکنسیز گھٹا دی گئی تھی فائنل ریزلٹ سے پہلے مینس کرانے کے بعد تو ان کا ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کچھ کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے اور اسے سی ایم ٹی ایس وائلوں کے ساتھ تو مطلب کافی زیادہ نائنصافی ہو رہی ہے اور اگر جتنی ویکنسیز کی میں نے بات کر رہی ہے یہاں پر گیارہ ہزار سات سو اچھو راسی ابھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ اتنی ویکنسیز پر بھی آپ کو جوب نہیں ملنے والی اس کی آدھی پانچ ہزار ویکنسیز پر جوب ملنے والی ہے ویڈیو کو لاش تک دیکھنا سارے پوائنٹس اچھے سمجھ آئیں گے ٹھیک ہے تو دیکھو اگر میں ایس سی ایم ٹی ایس کی بات کروں تو ایکزام اس کا سٹارٹ ہوا تھا ایک مہی کو ایک مہی کو اس کا ایکزام سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اس سے پہلے سی ایچ ایسل دوہجار بائی سی جی ایل دوہجار بائیس سی جی ایل دوہجار بائیس کا مینس ہو چکا تھا یاد ہوگا آپ کو مارچ میں ہوا تھا اس کا مینس ٹھیک ہے اور اس کا فائنل ریزلٹ تب تک آیا نہیں تھا ایم ٹی ایس کے ایکزام سٹارٹ ہو گئے تھے ایم ٹی ایس کے سٹارٹ ایکزام ہوئے تھے ایک تاریخ سے پندرہ مہی تک چلے تھے اور پھر پندرہ جون سے پندرہ بائیس جون تک چلے تھے ٹھیک ہے تو اس بیچ میں ایک سے لے کر کے چودہ تاریخ کو چودہ تاریخ کو اس کا ریزلٹ آیا چودہ دن کے اندر کتنے سارے ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے ایم ٹی ایس کا ایکزام دیا ہوگا اور ان کا اگر اس کے اندر فائنل ریزلٹ پر نام آ گیا ہوگا تو انہوں نے کیا کریا اس کی سیٹ خراب ہوگی یہاں پر انہوں نے سیٹ خراب جانبوچھ کی نہیں کری لیکن سیٹ خراب ہوگئی کیونکہ ایس سی نے اپنا جو پیٹرن ہے اپنی جو مینجمنٹ ہے وہ اس طرح سے کر رکھی چودہ دن کے اندر کتنے ہی ہزاروں بچے ہوں گے جنہوں نے ایم ٹی ایس کا پیپر دیا ہوگا اور ایم ٹی ایس میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی دوسرا پیپر ہوگا یا آپ سے پریفرنس بھروای جائے گی تو جن بچوں کا ہو چکا ہے وہ اس پریفرنس کو چھوڑ دیں گے یا ٹی ار ون کو چھوڑ دیں گے جنہوں نے پیپر ون دیا ہے ان کا سیرہ فائنل ریزلٹ آئے گا تو سمجھ رہے ہو کتنی ساری ویکنسیز یہاں پر خراب ہونے والی ہیں دوسری چیز اس کے بعد اگزام ہوا اس سے پہلے سی ایچ ایس ال دو اجار بائس کا پروسس بھی سٹارٹ ہو چکا تھا اس کے ٹی ار ون کے اگزام ختم ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک مئی سے پہلے اور اس کا چھبیس جون کو ٹی ایٹو کا اگزام ہوا سات آگست کو اس کا فائنل ریزلٹ آ گیا اب کتنے ہی ایسے بچے ہوں گے مطلب جنہوں نے سی ایچ ایس ال دو اجار بائس کا پیپر دیا ہوگا ٹی ار ون کا اب اس کے بعد انہوں نے ایم ٹی ایس کا پیپر بھی دیا ہوگا سب ہی بچوں نے لگ بگ دیا ہوگا کیونکہ اس ٹی ایس کا فائنل ریزلٹ نہیں آیا تھا یہاں پہ تو چلو ایک سے چودہ تاری تک جن بچوں کا تھا انہوں نے ہی دیا ہوگا اگر ان کا فائنل لسٹ میں نام آگیا ہوگا اور باقی بچوں کا تو انہوں نے پیپر نہیں دیا ہوگا جن کے آگے کی صفٹ میں تھے ٹھیک ہے لیکن ان چودہ دن کے اندر جن بچوں کا پیپر تھا انہوں نے پیپر کو دیا ہوگا لیکن سارے ہی بچوں نے پیپر دیا ہوگا پوچھ لو وہاں پر جن کا سیلیکشن ہوا ہوگا باتیس سو سیٹے میں نے ابھی آپ کو بتائی باتیس سو لگ بھگ اتنی سیٹے وہاں پر تین ہزار کے سیٹے آس پاس سیٹے وہاں پر خراب ہونے والی ہیں CGL میں خراب ہونے والی ہیں اس بار اس بار بھی ابھی تک انہوں نے ریزلٹ دیا نہیں ہے ٹھیک ہے دوزار بائیس جو تیس کا چل رہا ہے CGL کا ایکزام اس کا مینس ہے ابھی پچیس شبیس تاریخ کو اور اس کے بعد دو تاریخ کو اس کا نومبر میں دو تاریخ کو سی ایچ ایسل مینس کا بھی ہے CGL 2023 کا مینس بھی ہے وہاں پر بھی کتنے سارے ایسے بچی ہوں گے جو وہاں پر سیلیکٹ ہوں گے لیکن انہوں نے اس ایکزام کو دیا ہوگا MTS 2022 کو تو سمجھ رہے ہو آپ کی کتنے ساری ویکنسیز اس کی خراب ہونے والی ہیں اگر یہاں پر اگر ڈاٹا جو ہے ہمارا ویکنسیز کا کتنا ہے 11,784 کا ڈاٹا ہے تو اس 11,784 کے اندر سے لگ بھگ لگ بھگ میں بتا رہا ہوں آپ کو 50% ویکنسیز جو ہے ویکنس رہ جانے والی ہے ویکنس 50% ویکنس رہ جانے والی ہیں اس کے اندر ویکنسیز تو اس بار SSC MTS 2022 22 والو کا جو بہت زیادہ لوس ہے ایک تو ان کو اتنا مطلب تڑپایا جا رہا ہے ایک طریقے سے مائی میں اگزام ہوا ہے ابھی تک کوئی فائنل ڈیزلٹ نہیں دیا گیا پی ایسٹی ہو چکا ہے پی ایٹی ہو چکی ہے 27-28 ستمبر کو پی ایسٹی پی ایٹی ہو چکا تھا لیکن ابھی تک بھی کوئی ریزلٹ نہیں آیا یہ ہوتا ہے SSC کا ابھی تک جو ٹرینڈ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ جس دن فائنل ویکنسیز دیتے ہیں اسی دن یا اس سے آگلے دن یا ایک دو دن میں اس سے ریزلٹ آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو روز روز فائنل ویکنسیز اس کو ہی ریوائز کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ ریزلٹ کا کچھ آتا پتا ہے ہی نہیں پر یہ ہے کہ جلدی ہی ریزلٹ آج آئے گا اس کا میبھی اسی ویک کے اندر آجائے یا میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں کیا پتا اس ٹائم بھی آ سکتا ہے یہ ریزلٹ ٹھیک ہے کچھ نہیں پتا اس کا کسی بھی ٹائم یہ ریزلٹ ٹپک سکتا ہے ابھی تو پر یہ ہے کہ SSC MTS 2022 والوں کو اس بار بہت زیادہ لوس ہونے والے تو کوئی نہیں آپ اس چیز سے زیادہ نراز نہ ہو کیونکہ MTS ایک جوب جو ہے گورنمنٹ جوب ہر کوئی اس میں سیٹسفائی نہیں ہونا چاہتا سب بس اس چیز کو چاہتے کہ ایک سرکاری جوب ان کی پہلے لگ جائے پھر وہ اپنا آگے کا ٹارگٹ کرتے رہے اس لئے سب ایکزام دیتے ہیں MTS کا تو آپ کا بھی میں مانتا ہوں کہ جس نے بھی 2022 کا MTS کا ایکزام دیا ہے اس میں سے 99% بچوں کا یہ ٹارگٹ نہیں ہوگا کہ یہی پہ سیٹل ہو جانے وہ چاہیں گے کہ اس جوب کو لینے کے بعد آگے کا کوئی اور اچھا بڑا ایکزام نکالنا ہے CGL نکالنا ہے یا CHSL نکالنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو تیاری تو کرنی ہے تو آپ نراز نہ ہو اگر آپ کا کوئی MTS کا ایکزام ہے CGL 2023 کا یا CHSL 2023 کا تو اس کی تیاری اچھے سے کرو اور پڑھتے رہو ٹھیک ہے یہاں پر نہیں ہوگا کوئی بات نہیں لیکن یہ تیاری آپ کی کام آئے گی یہ جو vacancy یہاں پر reduce ہو جائیں گی مطلب جو vacant رہ جائیں گی خالی رہ جائیں گی یہ vacancy آپ کی اگلی notification میں جڑ کے آئیں گی MTS 2024 کے اندر کیونکہ 2023 کا paper تو ہو چکا ہے میبھی اس کے اندر بھی جڑ جائیں لیکن 2024 میں جڑ کے آئیں گی یہ vacancies وہاں پر بھی آئیں گی تو آپ اپنی تیاری کو کرتے رہو اچھے سے پڑتے رہو جوب آپ کے ہاتھ میں جرور آئے گی ایک نہ ایک دن اگر آپ seriously اپنی امانداری سے تیاری کر رہے ہو تو جوب آپ کے ہاتھ سے کوئی نہیں لے سکتا ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر مجھ سے آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ میرے کو اس ID پر انسٹا کی میسج کر سکتے آپ کومنٹ سیکشن میں بھی کومنٹ کروں گے تو میں آپ کا ریپلائی جرور دوں گا باقی چینلوں پہ آپ کو کومنٹ سیکشن میں جو آپ پوچھتے ہو کچھ چیز ریپلائی نہیں ملتے ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک سے دو گھنٹے کے اندر چاہے آپ یہاں پر میسج کرو چاہے آپ کومنٹ کر کے میسج کرو مجھ سے کچھ پوچھو میں آپ پکتا ریپلائی دوں گا بس آپ کو ایک کام کرنا ہے جو ان لرننگ پارٹ سالہ کا نسان دکھائی دے رہا اس کو کلک کر 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 اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کر ملتا ہوں آپ سے اگلی اسی طرح کی اچھی سی ویڈیو لے دھنیو تب تک جائے ملتا